اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دھریڈ بیل بیرو اس پویم کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہم کریں گے تو اس پویم کو جو ہےنا ویلیم کارلس ویلیم اس نے اس کو لکھا تھا اور ویلیم کارلس ویلیم جو ہےنا یہ ایک امریکن پویٹ تھا اور اس نے اس پویم کو 1923 میں لکھا تھا تو اس پویم میں جو ہےنا ورڈز کی طرف یعنی الفاظ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ زبان کے الفاظ بہت زیادہ انحصار رکھتا ہے یعنی زبان کے ساتھ یعنی ٹنگ کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے کہ اگر زبان ہو تو الفاظ ادا ہو جائیں گے زبان کیا ہوتی ہے واتر سے گلیزڈ ہوتی ہے زبان کی اردگرد کیا ہوتا ہے زبان کی قریب کیا ہوتا ہے وائٹ چیکنز یہاں پہ داند ہوتے ہیں تو اس میں جو ہےنا ورڈز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو ہےنا یہ پوم کنیڈین اگری کلچر کے بارے میں ہے اگر آپ اس کے جو کنیڈا کی جو فلیگ ہے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ریڈ کلر کا کلر ہوتا ہے اور ریڈ کلر کی ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے وائٹ کلر بھی موجود ہوتا ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کینیڈین اگری کلچر کے بارے میں ہے اور بعض لوگ جو ہےنا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہےنا یہ فارمر کیلئے ہوتا ہے کہ اس فارمر کیلئے ویل بیرو بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے ویل بیرو ہتھ گاڑی ہوتی ہیں جس کو ہاتھوں سے چلائے جاتا ہے اور فارمر کیلئے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی توڑی سی ایکسپلینیشن جو کہ ہم نے اس پرمینے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے چھراغ ایڈوکیشن ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو بہت شکریہ